فور نائنٹی ایٹ اے جو کی کرولٹی ہے اس کا مشیوز بہت ہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اونڈریبل سپریم کورٹ اونڈریبل ہائی کورٹ جو ہیں وہ کافی ساری ججمنٹیں کافی سارے کانون جو ہیں وہ لے کے آتے رہتے ہیں اور یہ ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں کہ فور نائنٹی ایٹ اے کا مشیوز نہ ہو ٹائل کورٹ کو بھی ڈائریکشن دیتے ہیں اور ساتھ میں ہی جو بھی پولیس ٹیشنز ہیں ان کو بھی ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جو بھی یہ کیس آتے ہیں میٹریمونیل یا پھر فور نائنٹی ایٹ اے کے ان میں سب سے پہلے کوشیز کرنی ہے کہ کمپرومائز کرائیں یا پھر جو ہے پارٹیز کی آپس میں میڈییشن کرائیں اور کوشیز کریں کہ ان میٹرز کو جو ہے وہ سول کیا جاسکے لیکن پھر بھی جو فور نائنٹی ایٹ اے ہے جو کی کرولٹی ہے اس کا مشیوج بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آج کے ٹائم پہ جو فور نائنٹی ایٹ اے ہے وہ پتی سے یا پھر سسروال والوں سے پیسے اٹھنے کا بھی جریعہ بن چکا ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہے فور نائنٹی ایٹ اے اس کے بہت سارے جو جھوٹے کیس ہیں وہ فائل ہونے لگے ہیں لیکن ابھی حال فلال میں دوزار چوبیس میں ایک لیٹسٹ قانون آیا ہے جس میں جو بھی یہ سیکشن ہے فور نائنٹی ایٹ اے ہے یا تری ٹوئنٹی تھری ہے یا فائیو جرو فور ہے یا پھر فور نائنٹی فور ہے تری سیونٹی سیون ہے ان کو ختم کر دیا گیا ہے تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے یہ لیٹسٹ قانون اور کس کے فیور میں آیا ہے اور کیسے ان سیکشنز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے سو فرینڈس میں ہوں ایڈوکیٹ مہیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لیگل اٹیک اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ لوگ سے ریلیٹڈ بوٹی وڈیا کنٹینٹ اس چینل پہ آنے والا ہے سو فرینڈس بینہ کسی طریقے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سو فرینڈس سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جس ججمنٹ میں یہ لو پوئنٹ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس کا نام ہے سافیہ بانو ورسیز دا سٹیٹ آف یوپی تیس جنوری دوزار چوبیس کو انڈریبل سپریم کورٹ کی یہ لیٹس ججمنٹ آئی ہے جس میں یہ لو سیٹل کر دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم اس کیس کے فیکٹس ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوا تھا تو اس کیس میں جو ہسمنڈ اڈ وائف ہے ان کے بیچ میں ایک ڈیسپیوٹ رائز ہو گیا اور ڈیسپیوٹ ہوتے ہی جو وائف تھی وہ اپنے مائکے میں چلی گئی لیکن ہسمنڈ پھر بھی اس کو جو ہے وہ رکھنا چاہتا تھا تو ہسمنڈ نے کیا کیا ایک کیس ڈالا سیکشن نائن آف ایچ ایم اے کا جو کی ہے ریسٹیٹوشن آف کونجوگل رائٹس کہ میں اپنی وائف کو جو ہے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ جو بھی میرا جیون ہے اس کو بیتانا چاہتا ہوں لیکن جیسے ہی اس ہسمنڈ نے وہ کیس ڈالا تو وائف نے وہاں سے 498A 377 494 323 504 یہ سارے سیکشن لگا کے اپنے پتی پر بھی اور اپنے ان لوز پر بھی ایک کیس ڈال دیا تو اب یہاں پر یہ جو کیس چلنے کے بعد جو ہے دونوں پارٹیز میں ایک سیٹلمنٹ ہوا اور ہسمنڈ نے وائف کو ایک لمسم اماؤنٹ دے دیا اور ان کے بیچ میں یہ سیٹل ہوا کہ ہمارا جو بھی ڈسپیوٹ ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے اب ہم ایک دوسرے کے خلاب کوئی بھی کیس نہیں ڈالیں گے اور فیوچر میں ایک دوسرے کا پریسان نہیں کریں گے اور ہم جو انٹلی جو ہے وہ ڈائیووز بھی لے لیں گے تو اب یہاں پر وائف نے ہسمنڈ سے لمسم اماؤنٹ لینے کے بعد بھی جو ہے وہ وہاں پر سیٹلمنٹ سے مکر گئی اور جو بھی ان کا کومپرمائز ہوا تھا اس سے وہ مکر گئی اور جو اپنے ہسمنڈ کو اور ان لوڈ کو یہ جو سیکشنز تھے ان میں فسادیا تو اب اس ایف ایر کی کوئیسنگ کے لیے جو بھی ان لوڈ تھے وہ گئے ہنریبل ہائی کوٹ میں کہ اس جو ایف ایر کو کوئیس کر دیا جائے کیونکہ ہمارا کومپرمائز بھی ہو چکا ہے اور ہم نے جو ہے پیمنٹ بھی دے دی ہے اور یہ جو ہمارے خلاب اوفینس لگائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہیں ان کی کوئی بیست ہے نہیں ہے لیکن ان لوڈ ہائی کوٹ نے جو ان لوڈ کی اپلیکیسن ہے جو کوئیسنگ کی پٹیشن ڈالی تھی اس کو ڈسمس کر دیا اور اس اوڈر سے اگریوڈ ہو کر جو ہے ان لوڈ فائنلی گئے ان لوڈ سپریم کوٹ میں کہ یہ جو ایف ایر ہے اس کو ہمارے خلاب کوئیس کر دیا جائے تو یہاں پر ان لوڈ سپریم کوٹ میں ان لوڈ کی طرف سے یہ ارگیومنٹ تھے کی پتی نے جو ہے سیکسن نائن ریسٹیٹوشن آب کونجوگل رائٹس کی ایک پٹیشن ڈالی تو جیسے یہ وہ پٹیشن ڈالی تو پٹیشن ڈالتے ہی وائپ نے ان کے خلاب جو ہے اتنے سارے سیکسن کے اگینس جو ہے ایف ایر درج کروا دی ہے یہ ایک کاؤنٹر بلاسٹ ہے کاؤنٹر کیس ہے اس میں پتنی کی جو ہے ایک سازی سے ہمیشہ رب پسانے کی اور اس کے بعد بھی جیسے یہ کیسز ان بیٹوین چلے ہیں تو اس کے بعد بھی پتنی نے سیٹلمنٹ کر لی ہے اور انہوں نے ہم سے جو ہے لمسم اماؤنٹ بھی لے لیا ہے اور ساتھ میں ہی ان لوچ کی طرف سے یہ بھی کہنا تھا کہ اس کمپرومائز میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اب یہ جو لمسم اماؤنٹ لینے کے بعد یہ کوئی بھی کیس ہمارے خلاب نہیں کریں گی اور میوچول ڈائیووز کے لیے بھی اپلائے کرے گی لیکن یہ جو ہیں پیسے لینے کے بعد مکر گئے ہیں اور اب یہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں جوٹے کیس میں فساد دیا ہے تو ہمارے خلاب جو بھی یہ ایفیر ہے اس کو کوئیس کر دیا جائے تو اب یہاں پر انڈریبل سپرین کورٹ نے ان لوچ کی طرف سے سارے ارگیومنٹ سننے کے بعد یہ فائنڈنگ دی کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہسپنٹ اپنی وائف کو رکھنا چاہتا تھا تب ہی اس نے سیکسن نائن ریسٹیٹوشن آف کونجوگل رائٹس کی پٹیشن ڈالی ہے اور وائف جو ہے اس پٹیشن کو ڈالنے کے بعد بھی نہیں آئی ہے اور جیسے ہی وہ پٹیشن ڈالی ہے تو وائف نے اتنے سارے سیکسنز جو ہیں وہ اپنے پتی کے خلاف اور ان لوچ کے خلاف لگا دیے ہیں جو کی ایک بیڈ انٹینشن میلہ فائیڈ انٹینشنز ہو کرتے ہیں اس وائف کی کہ اس نے پتی کی پٹیشن ڈالنے کے ترنت بعد ہی یہ جو سیکسن ہے ان میں اپنے پتی اور ان لوچ کے خلاف ایفیر کو درج کروا دیا ہے اور سیکنڈلی یہ بھی کہا کہ پتنی نے یہ سارے کیسز جو ہیں وہ چلنے کے بعد پتی اور ان لوچ کے ساتھ جو ہے وہ کمپرمائز بھی کر لیا تھا اور ساتھ میں ہی یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے خلاف کوئی بھی کیس نہیں ڈال لیں گے اور نہ ہی کسی کیس کو فردر پرسید کریں گے اور میوچولی جو ہے ڈائیووز کے لیے بھی اپلائی کریں گے اور اس کمپرمائز کے لیے پتنی نے پیسے بھی لمسم اماؤنٹ جو ہے وہ لے لیے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ مکر گئی ہے تو یہاں پر بھی جو پتنی کی بیڈ انٹینشن جو ہے میلا پیڈ انٹینشن جو ہے وہ سو ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر انڈیبل سپرنگ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پتنی جو ہے اس نے ایفائر میں جو بھی ایلیگیشنز لگائی ہیں وہ ساری کی ساری نورمل ہے کوئی بھی ایلیگیشن جو ہے وہ سپیسیفک نہیں ہے اور فورت نمبر پر انڈیبل سپرنگ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو ہے اس پٹیشن میں یہ جو کوئسنگ پٹیشن ہے ہمارے پاس اس میں وائپ کو جو ہے کافی بار سممن کر دیے ہیں لیکن سممنز ہونے کے بعد بھی وہ اس کیس میں ایپئر نہیں ہوئی ہے تو یہاں پر یہ سارے کے سارے جو فیکٹس ہیں ان کو کنشیڈر کرتے ہوئے انڈیبل سپرنگ کورٹ نے جو بھی ایف ایر میں سیکسن تھے ان کو ان لوگ کے خلاب جو ہے کوئس کر دیا اور جو بھی ایف ایر تھی اس کو ان لوگ کے خلاب کتم کر دیا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جھوٹ جو ہوتی ہے اس کے کوئی پیر نہیں ہوتے ہیں لیکن اس چیز کا ایمپیکٹ جو ہے وہ جو بھی سچے کیس ہیں فور نائنٹی ایٹ اے کے ان پر بھی بہت بڑا ایمپیکٹ پڑ رہا ہے کیونکہ جو سیکسن فور نائنٹی ایٹ کرولٹی ہے اس کا مشیوج بہت ہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو جہاں پر جو سچے کیس ہیں ان میں بھی جو ریالٹی ہے ان کو ڈونڈنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے تو آپ سبی سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی فور نائنٹی ایٹ اے ہے اس کا مشیوج نہ کرے لیکن پھر بھی اگر کسی بھی ہسپنٹ کے خلاب یا پھر ان لوگ کے خلاب جو ہے جو جھوٹا مقدمہ فور نائنٹی ایٹ اے کا کر دیا گیا ہے تو اس سیچویشن میں یہ جو جنجمنٹ ہے یہ ان کے بہت ہی زیادہ کام آ سکتی ہے کیونکہ اونڈرے بل سپرنگ کورٹ نے یہ دوزار چوبیس میں ایک لیٹیسٹ کانون دے دیا ہے تو اس کی ہیلپ سے جو بھی پتی ہے یا پھر ان لوگ ہیں وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں سو فرنڈز آسا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کھ لیجئے کیونکہ لوگ سے لیٹیڈ بہت ہی بڑے کنٹینٹ اس چینل پہ آنے والا ہے سو فرنڈز اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے نئی ویڈیو میں نئی کیسی لیکل ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے thank you so much bye bye